موسیقی سٹیٹ لیول پر بلکی لیشنر لیول پر بھی اپنے پرفارمنس بھی ہے جہاں آج ہم خاص بات میں چرچہ کرنے جا رہے ہیں نیرج قبطہ جی سے نیرجی آپ پر سواکتے ہیں موسیقی دنیوار نیرجی چونکہ اس کارگر میں ہم ہر بار وقتی تو پر جب بات کرتے ہیں تو ان کی ساری پریشت بھومی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیسے شروعات ہوئی ہے آپ تھیٹر سے کیسے جڑے کیسے آپ کو لگاؤ جو ہے کلہ کی طرف ہو اور خاص طور پر رنگ منچ کی طرف آپ کا آکرشن بڑھا سب سے پہلے تو بہت یہ لمبی کہانی ہے اصل میں جب میں سکولی دور میں تھا تب ہی میں نے سکولوں میں اپنے سکول کے جو فنکشنس ہوتی تھے اس میں میوزک دینا ناٹکوں میں میوزک دینا ناٹکوں میں ابھی نہیں کرنا وہاں سے شروع کیا اور سکولی شکشہ جب میری کمپلیٹ ہوئی اس کے بعد پھر جب میں کالیج لیول پر گیا تو کالیج لیول پر بہت سارے کالیج کے بھی فنکشنس میں کرتا تھا اور پھر کالیج میں ایک فرینڈ نے سجیشن دیا کہ تم پراپر ٹریننگ لو چاہے فلم کی ہو میوزک کی ہو یا پھر تھیاٹر کی ہو تو اس درمیان میں نے میوزک بھی سیکھا میں نے انڈین کلاسیکل میوزک بھی سیکھا ہے اور اس پہ بھی میں نے بہت کام کیا اور اس کے بعد پھر ناٹکوں سے جڑاؤ ہوا ناٹکوں سے لگاؤ ہوا تو اس کی پیچھے بھی بڑی ایک روچک کہانی ہے وہ ایسا ہی کہ ہمارے گھر کے پڑوس میں ایک شخص رہتے تھے وہ اکثر مجھے چوکلیٹی ہیرو کہہ کے بلاتے تھے مزاک میں تو میں نے کہا دادا آپ ایسا بولتے رہیں گے کب بنوں گا ہیرو میں تو بلے نہیں نہیں بنے گا تو تیرے کو میں اچھی جگہ لے کے چلتا ہوں تو اتفاقاں وہ مجھے ایک ہمارے چھتیس گڑکے نہیں ہے اور ہندوستان کے بہت فیمس رنکرمی ہے نردیشہ کے ہیں شریر راج کمل نائک انہوں نے بھی پریچھے کروایا اور ان کے ناٹکوں کے ساتھ میں جڑا اور ان کے ساتھ میں نے پہلا ناٹک جو میرے جیون کا میں نے کیا تھا ایک لڑکی پاس دیوانی یہ حریشنگر پرسائی کا ویانگ ہے اور اس میں میں نے میرا بہت چھوٹا سا ہی رول تھا دو منٹ کا چھوٹو چائے والے کا رول تھا وہ میں نے کیا اور پھر اس کے بعد لگتا اور میں چلتے گیا چلتے گیا چلتے گیا اور پھر آج آپ کے سامنے ہوں چلیے نیرج جیسا کہ آپ نے بتایا کہ کس طریقے ساری چیزوں کی شروعات ہوئی شروعات تو ہو گئی نیرج لیکن یہ حیث تک شیطر ہے جہاں پر کہنے کہیں گھر پریوار کا سپورٹ بھی بہت ضروری ہوتا ہے آپ چونکہ نیرج گپتہ جیسے کہ پتا چلتا ہے کہ آپ ایک ویب سائک پرشت بھومی سے رہے ہوں گے اور آپ کے گھر میں جو ہے ویب سائک کوئی مکھے جو بانا جاتا ہوگا لیکن اس میں بھی آپ کو کلہ کے کشتر میں جانا ہے تو کیسے کنونس کیا کیسے گھر والوں نے آپ کو سپورٹ کیا نہیں کیا یہ بہت ٹھیک ہے آپ نے لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہر پیرنٹس ہر ماں باپ یہی سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے خوب پڑے لکھیں اچھا جوب کریں نوکری کریں بزنس کریں ہر پیرنٹس ہی سوچتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کلہ ساہت سنسکرتی یہ ساری چیزیں ہمارے لئے جتنی بہت ضروری ہے اور سماج کے لئے بھی اتنی ضروری ہے کیونکہ ایک نیتک فرض بنتا ہے ایک منوشے ہونے کے ساتھ ساتھ ایک کلہ ویدھا میں جڑے ہونے کے ساتھ ایک کلہ کار ہونے کے ساتھ یہ ہمارا نیتک فرض بھی بنتا ہے کیونکہ کہتے ہیں کہ کلہ کار سماج کا آئینہ ہوتا ہے نشرت روپ سے یہ بہت کٹو ستی ہے کہ کلہ کار سماج کا آئینہ ہوتا ہے تو بہت ساری ایسی چیزیں جو فیملی میں ڈسٹرپ کرتی رہی لیکن کہیں نہ کہیں فیملی والوں کو بھی لگا کہ یہ بندہ کچھ اچھا کر سکتا ہے اور پھر جب میں نے کرتے گیا پھر مجھے کئی طرح سے ناٹکوں میں ابھیناہ میں نے جو کیا اور اس کے پھر جو لوگوں نے تعریفیں کی اور پیپرز میں نیوز میں اس طرح کی باتچیت آتی لگی اور طرح طرح کی چرچہ ابھیناہ کو لیک کر ہونے لگی تو کہیں نہ کہیں فیملی کا سپورٹ بھی پھر ملا اور نشرت روپ سے ماباب کے بینا سپورٹ کے تو کوئی شخص نہیں کر سکتا ہی اور اتفاقاً میرے گروہ کا میرے ہاتھ میرے گروہ کا ہاتھ میرے سر پر ہے تو میں لگاتار رنگمنج کر رہا ہوں اور آنے والے سمیہ پر بھی لگاتار رنگمنج میں ہی کام کروں گا یہ تو بات ہوئی فیملی کی فیملی کے لعاوہ آپ کے گروہ کا ہاتھ جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کے سر پر ہمیشہ رہا بہت سپورٹ ملا اور ایسے کون کون سے لوگ رہے ہیں جو آپ کے پرتیکش یا پرتیکش روپ سے آپ کے سہیوگی رہے ہیں آپ کے سہیوگی آپ کے سانتھی بھی ہو سکتے ہیں دوست بھی ہو سکتے ہیں ایسے کون کون سے لوگ رہے ہیں جن کا ایک میموریبل ٹچ آپ کو رہا ویسے تو میں نام نہیں بتا سکتا انگینت دوست ہیں انگینت ایسے لوگ جن کا سیوگ رہا ہے کیونکہ جن مانس کے سیوگ سے ہی کلاکار ہو یا کسی بھی ویدھا کا ایک کلاکار ہو کہیں نہ کہیں فیملی سپورٹ کے بعد جن مانس کا سیوگ سپورٹ اس کو ملتا ہے تو وہ ایک ہائٹ پر پہنچتا ہے تو بہت سارے لوگوں کا سیوگ رہا ہے اس پوری میری رنگ منچ کی اس ویدھا میں مدب سپورٹ ایک سب کا ملتا رہا سب کا پیار ملتا رہا سب کا سیوگ ملتا رہا ایک کلاکار جب بن رہا ہوتا ہے جب اس کو ویسے تو کہا جاتا ہے کہ ایک کلاکار جو جن سے ہی کلاکار ہوتا ہے کیونکہ اسے بنایا نہیں جا سکتا کہیں نہ کہیں گوڈ گفٹڈ ہوتا ہے اسے بھگوان اس کے اندر وہ چیزیں ڈال کے دیتا ہے یا دنیا ملاتا ہے کہ وہ اس چیز کو لے کر کنوے کر کے آگے بڑھ سکے آپ نے پوری ٹریننگ تو لے لی لیکن ایک منچ جب پر پہنچتا ہے ایک کلاکار پہلی بار اس کا ایک انبھا ہوتا ہے وہ کیسا انبھا رہا کیونکہ ہمیشہ ہر کلاکار کے لیے وہ یادگار ہوتا ہے یہ بلکل ٹھیک ہے آپ نے لیکن کیا ہوتا ہے کہ چاہے ہم کسی بھی ناٹک کی پرستوطی پہلی بار دے رہے ہو یا دس بھی بار دے رہے ہو نشت روپ سے ایک تھوڑا سا کانشنس تو ہوتا ہی ہے کیونکہ آپ کے سامنے لائیو آڈینس ہوتی ہے اور یہ ایک ایسی بدہ ہے جس کا سیدھا سیدھا ساپیکش درشکوں سے ہوتا ہے کیونکہ اس میں سیدھے سمواد کی جو پرکریہ ہوتی ہے سیدھے درشکوں سے سمواد کی پرکریہ ہوتی ہے اور اس کا ریزلٹ آپ کو ترند مل جاتا ہے آپ کا پلے اگر ایک گھنٹے کا ہے دو گھنٹے کا ہے تو درشکوں کا ریزلٹ جو ہے ان کا اوپینین آپ کو ترند مل جاتا ہے تو تھوڑا سا بھے تو لگتا ہی ہے لیکن ایک habit ہو جاتی ہے کرتے کرتے اس پلیٹ فارم پہ کام کرتے کرتے تو بہت زیادہ جیسے پہلے دن پہلے شو میں بھائی تھا ویسا بھائی تو نہیں رہتا ہے لیکن کہیں نہیں کہیں کچھ ماترہ میں انش ماتر بھائی رہتا ہے کیونکہ وہ ہونا بھی ضروری کیونکہ کانفیڈنس اور اوور کانفیڈنس اگر ہم دو بات کریں تو اس میں فرق ہوتا ہی ہے بلکل کہا جاتا ہے کہ اگر تھوڑی سی گھبرہات تھوڑی سی پریشانی ہو تو آپ شروع سے منچ میں رہے رنگ کرمی کے طور پر ہی آپ نے کام کیا ہے لیکن کیا کبھی سوچا ہے کہ اس کی ایک ودھا اور بھی ہے فلموں کی اس دشاہ میں جانے کے لیے بھی آپ نے کچھ تیہ کیا ہے ودھا سچ کہوں تو مجھے بھی کوئی بہت اچھے فلموں کے یا ٹی وی سیریلز کے آفر ایسے تو ملے نہیں ہے اور ایسا نہیں ہے کہ میں نہیں کرنا چاہتا لیکن اگر اچھے آفر اور اچھے سکرپٹ اور اچھے نردشکوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملے اور سیکھنے کا موقع ملے تو نشری طور سے میں اس فیلڈ میں بھی جانا چاہوں گا جی چلیے نیرج اس چرچہ کو آگے بڑھائیں گے فرارک بریک کے لیے رکھتے ہیں آپ فلموں میں جانا چاہیں گے کس طرح کی فلمیں کرنا چاہیں گے چھتیز گھر فلم ادیو کے لیے آپ کیا سوچ رکھتے ہیں تمام ویشیو پر ہم اس چرچہ کو آگے بڑھائیں گے لیکن یہاں بریک کے لیے رکھیں گے خاص بات میں آج ہم چرچہ کر رہے ہیں نیرج گپتہ سے جو کی چھتیز گھر کے جانے مانے یوہ رنگ کرمی ہے اور اس چھتر میں بیتے لمبے سمیہ سے کاری کر رہے ہیں ان کی پریشت بھومی کو ہم نے جانا ہے آگے ہم چرچہ کریں گے کہ آگے کیا کچھ پلاننگ لے کر چل رہے ہیں موسیقی